فلم 92 میں ویلکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں موسیقی موسیقی ایک دور تھا جب پاکستان کی فلمی دنیا پر پنجابی فلموں کا رجب ہوتا تھا چونکہ عبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لاحظہ یہاں فلم بنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے علاقائی زبان میں بننے والی فلموں کو خوب پذیرائی ملتی ان فلموں کے موضوعات مختلف سماجی مسائل لوگ رومانوی داستانوں اور انگریز سامراج کے خلاف مضاہمتی واقعات پر مبنی ہوتے تھے جنہیں پوری دلچسپی سے دیکھا جاتا تھا بعض فلموں نے اپنے اچھوٹے موضوع اور بہترین پروڈکشن کے حوالے سے باکس آفز پر شاندار کابیابی حاصل کی جو فلمی تاریخ کا حصہ ہے پنجابی فلموں کا یہ سنہرہ دور اب قصہ پارینہ بن چکا ہے آج فلمی شائقین لوگ داستانوں تاریخی کرداروں انگریز سامراج کے خلاف مضاہمت اور اپنی تہذیب کی آئینہ دار کہانیوں پر مبنی فلموں سے محروم ہو چکے ہیں اگر فلمی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کی فلم انڈسٹی کی کامیاب ہونے والی پہلی فلم پنجابی زباری کی تھی یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ ان فلموں کے موضوعات کا شاندار انتخاب کیا جاتا شاہر اور گاؤں کے لوگ یکسر پسندید کی سے ان فلموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سینما تارکھ کرتے جب پاکستان میں فلم سازی کا آغاز ہوا تو اردو کے ساتھ پنجابی فلم سازی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی پھر ایک ایسا دور آیا کہ جب پنجابی فلموں کی تعداد میں اضافہ اور اردو فلموں میں کمی آگئی پاکستان کی پہلی پنجابی فلم پھیرے کے ہیرو نظیر اور ہیروین سورن لطا تھے جو حقیقی زندگی میں جیون ساتھی تھے پنجابی فلموں کو باکس آفس پر پذیلائی ملنے سے فلم سازو کا روچان اس طرف ہو گیا جس کے نتیجہ میں اردو کے مقابلہ میں پنجابی زبان کی فلموں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا پنجابی فلموں کی بدولت بعض فنقار عوام میں مقبول ہونے لگے اگرچہ اس مقبولیت میں ان کی فنی صلاحیتوں کا بھی بڑا خیصہ تھا نظیر کے بعد پنجابی سینما کی سکرین پر دھون مچانے والے آدھاکاروں اور آدھاکاروں کی ایک لمبی فہرست ہے ان میں انعیت حسین بھٹی علاو الدین صدیر اسلم پرویز خبیب اجاز اکمل یوسف خان اقبال خسن قیفی علی اجاز اور سلطان راہی کا نام قابل ذکر ہے باطاق قومیڈی ہیرو منور ذریف اور ننہ کی بھی پنجابی فلموں کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کے علاوہ اردو فلموں کی ہیروز محمد علی ندین وحید مراد شاہد اور غلام مہیدین نے بھی پنجابی فلموں میں اپنے جہر دکھائے لیکن وہ پنجابی فلموں کے حوالے سے اپنی شلاخت نہ بنا سکے انیس سو نوے کی دھائی میں شان اور معمر رانہ نے بھی پنجابی فلموں کے ہیرو کے دور پر کام کیا پنجابی فلموں میں ہیرو اور ہیروین کے علاوہ ویلن کا قلدار بھی نہائیت اہم ہوتا تھا جاندار ویلن کے بغیر پنجابی فلم کا نہ تو کوئی تصور تھا اور نہ ہی ایسا ممکن تھا چنانچہ بعض اداکاروں کو پنجابی فلم میں اداکاری کے جوہر اس انداز میں دکھانے کا موقع ملا کہ گمہ ہوتا کہ کردار اور اداکار میں کوئی فرق نہیں اس شاندار پرفارمس کے باعث وہ آنے والے وقت میں ایک کامیاب ویلن بن کر ابریں بعض اداکاروں نے فلموں میں ہیرو یا سپورٹنگ رول کی ذریعے اپنے فلمی قیریر کا آغاز کیا لیکن انہیں ویلن کے طور پر قبولیت ملے شاید ہیرو کے طور پر وہ اتنے یاد نہ رکھے جاتے جتنے ویلن کے طور پر یاد ہیں پنجابی سینما سکرین پر جن اداکاروں نے ویلن کے کردار میں اداکاری کے انمرت نقوش چھوڑے ہیں ان میں الیاس کاشمیری ایم اجمل خان اسلم پرویز ساون اسد بخاری مزر شاہ عدیب افضال احمد مصطفی قریشی جگگی ملک زاہر شاہ چنگیزی امائیو قریشی اور شفقت چینما قابل ذکر ہیں اداکاروں میں سورن لطا مسررت نزیل سبیہ خانم نیلو سلونی فردوس نغمہ روزینہ آلیہ غزالہ ناخی آسیہ نجمہ رانی سائکہ چکوری انجمن دردانہ رحمان نیلی نادرہ مدیہ شاہ اور سائمہ اپنے حسن و جمال اور اداکاری کے باعث اپنے دور میں مقبول رہیں اداکاروں کے علاوہ پنجابی فلم کا ایک نہائی اہم جز موسیقی تھی جس کے بغیر پنجابی فلم کا بننا ممکن نہ تھا اکثر پنجابی فلموں نے کمزور پروڈیکشن کے باوجود محض مسہور کن موسیقی کی بدولت کامیابی حاصل کی پنجابی نغمات میں لافانی دنوں کا رس دالنے والے موسیقاروں میں بابا جیئے چشتی خواجہ خورشید انوت ماسٹر انائت حسین ماسٹر عبداللہ سلیم اقبال سفدر حسین رشید اترے بخشی وزیر نظیر علی تافو اور وجہت اترے سر فریست دیگر تخلیقاروں میں قحانی نویسوں مقالمہ نگاروں اور گیت نگاروں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جن کی صلاحیتوں نے پنجابی سلمہ کو بام عروج پر پہنچایا ان میں بابا آلم سیاہ پوش احمد راہی سیف الدین سیف وارث لدھیانمی حزین قادری مشیر قازمی تنبیر نقوی اور خواجہ پرویز قابل زکریں پنجابی فلم میں تخلیق کرنے والے خدایتکاروں کا تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہوگی در حقیقت ان کی صلاحیتوں نے پنجابی سنما کو علام و کام بخشا پنجابی فلموں کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جن کی بدولت انہوں نے شاہکار فلم تخلیق کی جو ہماری فلم دنیا کا بہترین احساسہ ہیں ان خدایتکاروں میں نظیر دعوت چاند منشی دل انور کمال پاشا لقمان ایم جی رانا امین ملک ولی صاحب ایم ایس ڈار ایم رشید آغا خسینی جعفر ملک ایم اکرم قدیر غوری خلیل قیصر اسلم ایرانی سیف الدین سیف شیخ اقبال ریاض احمد راجو افتخار ملک خیدر جودری ایس سلیمان جعفر بخاری اے حمید رشید اختر مسعود پرویز وحید دار خواجہ سرفراس اسلم دار اقبال قاشمیری یونس ملک الطاف حسین سید نور جہانگیر قیصر حسنین اور حسن اسکری شامل ہیں ابتدا میں پاکستان میں بننے والی فلموں کو باکس آفز پر نقامی سے ہمکناہ ہونا پڑا انیس سو انچاس میں پاکستان کی پہلی پنجابی فلم پھیرے نے سینما گھروں میں دھون مچا دی اور یوں پاکستان کی نوزائطہ فلم دنیا کو سنبھلنے کام موقع ملا پھیرے کے ہدایتکار نظیر تھے مگر فلم کے ٹائٹل میں مجید کا نام تحریر کیا گیا اور سپر ویئن نظیر کی تھی نظیر بزاتے خود ایک بے مثل اداقار بھی تھے اور قبر عظیم وہ متحدہ ہندوستان میں متعدد فلمیں بنا چکے تھے پھیرے نے ایک ہی سینما میں مسلسل پچیس ہافتے تک نمائش جاری رکھنے کا ریکارڈ کارن کیا اس کامیابی نے پاکستانی سرمایہ کاروں میں فلمی سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ پیدا کیا اور متعدد فلم سازوں نے پنجابی فلمیں تخلیق کرنے پر توجہ دی اس کے بعد پنجابی فلموں کی ایک طویل کرین فیرست ہے جن کا اس مختصر ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کرنا ممکن نہیں تاہم یکے والی دلہ بھٹی کرتار سنگھ ملنگی پتن مکڑا پنے خان مرزا جٹ پنج دریا انورا خان چاچا ہیر رنجا نوکر ووٹی دا بناسی تھک ظلم دا بدلا برشیرہ دھیرانی جبرو واشی جٹ وڈیرہ زدی سلطان توفان مولا جٹ شیر خان چند وریام سالہ ساہب عشق نچاوے گلی گلی چوڑیاں اور مجاچن کا ذکر خصوصاً کیا جاتا ہے پنجابی زبان میں بننے والی پہلی رنگین فلم پنج دریا تھی جس میں اقمل اور فردوس نے مرکزی کردار ادا کیے یہ اپنے دور کی ایک بہترین فلم تھی جس میں پانچ دریاوں کے خطہ پنجاب کے جوانوں کی بہادری اور غیرت کو موضوع بنایا گیا تھا انیس سو ستر کی وسط دہائی تک پنجابی فلموں کے زیادہ تر موضوعات سماجی اور رومانوی رہے لیکن اسلمدار کی بشیرہ نے ایک اینگری جنگ مین کے کردار کو متعرف کروایا اس کی تقلیب میں ہدایت کار حسر اسکری نے معروف افسانہ نگار احمد نظیم قاسمی کے افسانہ گنڈاسے سے مخوص ناصر عدیب کی کہانی پر ایک فلم ورشی جٹ تخلیق کر کے ایکشن پنجابی فلموں کے لیے ایک نئی راہ متین کر دی وقت گزنے کے ساتھ ساتھ فلموں کے محول میں جدت آنے لگی قبل عظیم فلموں میں پنجاب کے دہی محول ثقافت اور رسم و رواج کو اجاغر کیا جاتا حتی کہ دو پیار کرنے والوں کو باغات میں ملتے اور گاتے دکھا جاتا امیر اور غریب چودری اور مزارہ کے درمیان طبقاتی فرق کے بھی منظر کشی کی جاتی اور سب سے بڑھ کر پنجاب کے جوان کی بہادری کو بینہ کسی بناوٹ کی دکھا جاتا تھا جس سے فلم میں حقیقت کا رنگ بر جاتا تھا انیس سو چھتر میں ہدایتکار حسن اسکری نے پہلی بار جدید انداز میں فلم توفان کو تخلیق کیا جس کا ٹائٹن میوزک اور ٹائٹن انگریزی زبان میں تھے مرکزی کرداروں میں سلطان راہی اور مصطفی قریفی جلوگا ہوئے فلم پہ گاؤں کی جاگیر داروں کو جینز میں دکھایا گیا ہماری پنجابی فلم سینما سکرین کا حسن ہوا کرتی تھے حتیٰ کہ بھارت میں بھی ان کے بڑے چرچے تھے جہاں مولا جٹ اور نوکر ووٹی دا سمیت کئی فلموں کی کوپے کی گئی بلکہ اکثر گانوں کو بھی من و ان استعمال کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ان میں جان پیدا کرنے میں ناقام رہے جو ہماری فلموں کا ایک اہم جزو تھا انیس ستکتر کے مارشل اللہ کے نفاظ اور ملک میں اسلامی قوانین کی طرف پیش قدمی کے نتیجہ میں ہماری فلم سنت کو بھی متعدد پابندیوں اور رقابتوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجہ میں میاری اسلاحی اور بہترین تفریم مہیا کرنے والے فلم ساز پیچھے ہٹنے لگے کیونکہ لوگ داستانوں سماجی ہیروز اور روایات کے برقس غیر معمولی کہانیوں کو فلمی موضوعات بنانے کا روجان شروع ہو چکا تھا جس میں ذات برادری کے لڑائی جہڑوں اور بودماشوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جانے لگا دیمے انداز کی جگہ ایکشن نے لے لی بندوقوں کے استعمال سے جنگ جدل کے مناظر پیش کیے جاتے گانوں کے شائستہ بول کی جگہ لچر اور فوخش شاعری نے لے لی پیار اور محبت کی جگہ نفرت اور حصہ نے لے لی ان تمام حالات میں سلطان راہی ایسی فلموں کے ہیروز کے لیے موضوع اداکار بن کر ابریں اور پھر وہ دن رات ایسی ایکشن فلموں میں کام کرنے میں مسروف ہو گئے ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں مختلف فلموں کے سیک پر ایک ہی طرح کے ڈائیلاگ بولنا پڑتے فلموں میں یک سانیت نے پنجابی فلموں کا بیڑہ غرب کر دیا رفتہ رفتہ سنجیدہ فلم بینوں کا طبقہ سینما گھروں سینما گھر گرا کر پلازے تعمیر کرنا شروع کر دیئے سلطہ راہی کی موت کے بعد ایکشن پنجابی فلموں کا سلسلہ بھی دم توڑ گیا 21 صدی کے آغاز کے ساتھ دنیا فلم میں ٹکنالوجی کا انقلاب آگیا سلولائیڈ کے نیگٹیو پر بننے والی فلمیں اب ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے ذریعے بننا شروع ہو گئے جس میں نیگٹیو کا استعمال مطروق ہو گیا سنگل سکرین سینما گروہ کی جگہ ایک ہی سینما میں کئی سکرین وں باہر قیف ہماری پنجابی فلموں کا سنہرہ دور آج بھی ایک خوبصورت دنیا کا احساس جراتا ہے جہاں تسنو اور بناوٹ کی جگہ حقیقت نگاری سے کام لیا جاتا تھا ہیرو کو جن نہیں ایک انسان کے دور پر پیش کیا جاتا تھا موسیقی